السلام علیکم فرینڈز آٹو ڈاکٹر میں آپ کو خوش آمدید میرا نام ہے بلال سعید اور آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سیڈی سیونٹی کے ائر فلٹر کو کس طرح تبدیل کیے جاتا ہے تو آئیے سب سے پہلے لیفٹ سائٹ کے سائٹ کور کو اتار دیتے ہیں دوستو اس کے بعد دس نمبر کی چابی یا پانے کا استعمال کرتے ہوئے بیٹری کے آگے موجود اس پتری کا پیج کھول دیں اور اس کے بعد اس کی تاریں اتار دیں پھر اس کا پائپ بھی کھول لیں اور بیٹری وجہ پتری علیدہ کر لیں اس کے بعد بیٹری کو فریم سے باہر نکالیں دوستو اب اس طرح کے ٹی روڈ کا استعمال کرتے ہوئے ائر فلٹر کو یہاں سے پریس کریں اتنا زیادہ زور نہ لگائیں کہ یہ ٹوٹ جائے دوستو ہم آخر تک اسی ٹی روڈ کی مدد سے ائر فلٹر کو باہر نکالیں گے دوستو ایک بات ذہن میں رکھیں کہ اکثر کھولتے ہوئے یہ کریک ہو جاتا ہے اس کے لئے زیادہ زور نہ لگائیں دوستو ائر فلٹر کھولنے کے بعد اگر آپ اس کو اس طرح کھینچیں گے تو یہ کبھی باہر نہیں آئے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک نٹ ویلڈ ہے جو اس کے ساتھ اٹک جاتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا سا گھما کر اوپر سے اندر اور نیچے سے باہر نکالیں تو یہ باسانی کھول جائے گا دوستو ائر فلٹر کی بوتل کھل چکی ہے آئیے اب ائر فلٹر کو باہر نکالتے ہیں پیچ کس کا سمال کریں اور اس کلپ کو کھول لیں اب اس طرح دونوں حصوں کو علیدہ کریں جس کے بعد ائر فلٹر کھول جائے گا یہ دیکھیں دوستو ائر فلٹر کتنا زیادہ گندہ ہو چکا ہے دوستو ائر فلٹر کی بوتل کو مکمل طور پر ساف کر لیں اس کے اندر کوئی بھی گرد یا کوئی بھی مٹی نہ چھوڑیں تو آئیے دوستو اسے ساف کرتے ہیں اس عمل کے لئے آپ ٹی روڈ کا اسمال کریں جو سب سے بیس رہے گا دوستو ہمیشہ اریجنل ائر فلٹر اسمال کریں ایک بات ذہن میں رکھیں کہ سی ڈی سیونٹی میں دوہزار تیرہ سے پہلے تک اولڈ موڈل کا ائر فلٹر لگتا ہے جبکہ دوہزار تیرہ کے بعد نیو موڈل کا ائر فلٹر لگے گا اگر آپ نیو موڈل کا اولڈ میں یا اولڈ کا نیو میں لگا دیں گے تو بائک مسنگ کرے گا اولڈ موڈل کے ائر فلٹر کی پرائس سو سے ایک سو بیس جبکہ نیو موڈل کی ڈیرھ سو سے دو سو کے درمیان ہے تو آئیے دوستو اب ائر فلٹر کے باکس کو کھولتے ہیں دوستو کئی لوگ ائر فلٹر پر اس طرح کٹ لگا دیتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بائک کی سپیڈ زیادہ ہو جائے گی لیکن اس سے بائک کا انجن خراب ہو سکتا ہے ائر فلٹر فٹ کرنے سے پہلے میں ائر فلٹر والی بوتل میں تھوڑا سا آئل لگاؤں گا جس سے گردو گبار کافی حد تک اس آئل کے ساتھ چپک جائے گی اور ہمارا ائر فلٹر زیادہ عرصے تک چل سکے گا تو آئیے اب ائر فلٹر کو فٹ کرتے ہیں دوستو ائر فلٹر کو یہاں پر اس طرح لگائیں دوستو یہ دیکھیں یہاں پر ایک بینڈ ہے دوسرے حصے نے اس طرح فٹ ہونا ہے کہ اس کا بینڈ اس بینڈ کے مخالف آئے یہ دیکھیں یہ اس طرف ہے اور نیچے والے بینڈ نیچے کی طرف ہے اس طرح آپ نے اس بوتل کو فٹ کرنا ہے دوستو ایک اور چیز ذہن میں رکھیں کہ یہاں پر موجود لائن ملکل آمنے سامنے ہونی چاہیے تو آئیے اب پیچکس کا استعمال کرتے ہوئے اس کلپ کو ٹائٹ کر دیتے ہیں دوستو بوتل فٹ کرنے سے پہلے ہمیں آٹھ نمبر کی چابی سے کاربوریٹر کو کھولنا پڑے گا یہاں پر موجود دونوں پیچوں کو کھول لیں دوستو آئیے اب ائر فلٹر کو اپنی جگہ پر فٹ کرتے ہیں اس طرح ائر فلٹر کو فریم میں گزاریں اسے فٹ کرنا اسے کھولنے سے آسان ہے آپ اسے ہاتھ سے بھی فٹ کر سکتے ہیں ایک بات ذہن میں رکھیں زیادہ زور نہ لگائیں وگرنا یہ کریک ہو سکتا ہے اور اس کی قیمت تقریباً تین سو سے ساڑھے تین سو کے درمیان ہے آئیے دوستو اب کاربوریٹر میں لگنے والے حصے کو یہاں سے گزارتے ہیں اور پھر کاربوریٹر والے جگہ تک لے جاتے ہیں دوستو اب کاربوریٹر کو ائر فلٹر والے پائم میں اس طرح داخل کر دیں اس کے بعد اس کے ساتھ پلاسٹک کی ایک ٹکی لگتی ہے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جہاں یہ بینڈ زیادہ ہے یہ نیچے کی طرف آئے گا یہ بینڈ نیچے رکھ کے کاربوریٹر میں اس کو فٹ کر دیں اس کے بعد آٹھ نمبر کی چابی کے استعمال کریں اور اس پیج کو پورا ٹائٹ کر دیں اگر آپ میری ویڈیو پسند کر رہے ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے آئیے دوستو اب بیٹری کو اپنی جگہ پر فٹ کرتے ہیں بیٹری فٹ کرنے کے بعد اب باری ہے بیٹری کی پتری فٹ کرنے کی دوستو اس طرح پتری لگائیں اور دس نمبر کے قابلے کو یہاں پر لگا کر دس نمبر کی چابی یا پھر پانے کی مدد سے پورا ٹائٹ کر دیں اب بیٹری کا تضاب والا پائپ اپنی جگہ پر لگائیں اور اس کے بعد بیٹری کے گریپ بھی لگا دیں اس کے بعد فیوز والی ڈبی کو اپنی جگہ پر فکس کر دیں اور سب سے آخر پر سائٹ کور کو بند کر دیں امید ہے آپ کو ویڈیو پساندہ ہی ہوگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو ملتی رہے آج کی ویڈیو اتنی ہی تھی اپنا دھیر سارا خیار رکھیں تینک یو اللہ حافظ